چھوٹا موں بڑی بات دین کے بارے میں میرا علم کم اور عمل کم تر ہے اس لئے اس موضوع پر میں نہ تو کوئی نئی یا انوکھی بات لکھنے کی اہلیت رکھتا ہوں نہ ہی ایسی جسارت کر سکتا ہوں یہاں پر میں فقط اپنے چند ذاتی تجربات کی روشنی میں اپنے احساسات اور تاثرات بیان کرنے کی کوشش کروں گا دین اسلام کے ساتھ میری ذہنی اور جذباتی وابستگی چند خوش نصیبیوں کا نتیجہ ہے میری پہلی خوش قسمتی تو یہ تھی کہ میں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا دوسری خوش قسمتی یہ کہ اکبر اسلامیہ ہائی سکول جمہوں کی تیسری جماعت میں ہمارے دینیات کے مولوی صاحب نے ہمیں ایک ایسی نصیحت کی جو آج تک میرے دل و دماغ پر پتھر پر لکیر کی طرح سبت ہے انہوں نے فرمایا قرآن شریف جب پڑھو سمجھ کر پڑھو جو بات سمجھ میں آئے اسے حرف پہ حرف لفظ پہ لفظ حقیقی معنی میں سٹھ سمجھو اس میں استعاری تشبیحی یا مجازی معنی ہرگز تلاش نہ کرو جو بات سمجھ میں نہ آئے اسے ایسے ہی پڑھ کر آگے بیٹھ جاؤ مولوی صاحب نے فرمایا کہ قرآن حکیم کا یہ ایجاز ہے کہ بار بار پڑھنے سے اس کے معنی قاری کی استعداد کے مطابق رفتہ رفتہ خود بخود منکشف ہوتے رہتے ہیں بڑے ہو کر تفسیروں سے بھی ضرور استفادہ کرو لیکن خود سمجھ کر قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا براہ راست ناتا ضرور قائم رکھو اس نصیحت پر میں نے حد المقدور عمل کرنے کی کوشش کی میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ پورے کا پورا قرآن میری سمجھ میں آ گیا ہے لیکن یہ بات ضرور ہے کہ پچھلے ساٹھ سال کی قرآن حکیم کی تلاوت کے حوالے سے میری شعوری زندگی میں ہر برس اس کے معنی میں کچھ نہ کچھ وسط اور گہرائی ضرور پیدا ہوتی رہی ہے میری چوتھی خوش قسمتی کا تعلق ایک خواب سے ہے اس کتاب کے ایک باب با انوان راج کرے گا خالصہ باقی رہے نہ کو میں میرے ورنکولر فائنل اور میٹرکولیشن کے امتحانات کا قصہ درج ہے میری رہائش چمکور صاحب کے قصبے میں تھی لیکن دونوں امتحانوں کی سینٹر گیارہ میل دور روپڑ شہر میں تھے میں ہر صبح گیارہ میل پیدل چل کر پرچہ دینے جاتا تھا اور شام کو اسی طرح پا پیادہ گھر واپس لوٹاتا تھا حسن اتفاق سے ہر روز بائیس میل پیدل سفر کاٹنے کا جو نسخہ میرے ہاتھ آیا اس نے میری زندگی کی کائیا پلٹ کے رکھ دی وہ نسخہ یہ تھا کہ میں سارا راستہ کبھی زور زور سے پکار کر اور کبھی خاموشی سے آہستہ آہستہ درود شریف کا ورد کرتا رہتا لیکن رفتہ رفتہ درود شریف کی برکت نے میرے ہوش و حواس اور میرے تن بدن کو ایک ردائے نوری سے ڈھانپ لیا اس کے بعد عمر بھر کے لیے ہر روز ایک مقررہ وقت تک درود شریف پابندی سے پڑھنا میری عادت سانیہ بن گئی آٹھویں جماعت والے فائنل کی امتحان کے دوران جب میں نے مو اندھیرے نہد سرہند کے کنارے مزاق ہی مزاق میں یہ ورد شروع کیا تھا تو چند روز بعد ایک عجیب خواب نظر آیا خواب میں تاحد نگاہ ایک وسیع و عریض سہرہ پھیلا ہوا تھا میں اس میں کسی جانب تیز رفتاری سے بھاگتا ہوا چلا جا رہا تھا سہرہ کی ریت اتنی گہری تھی کہ میری ٹانگیں گھٹنوں گھٹنوں تک اس میں دھس دھس جاتی تھی سانس پھول کر جب مزید بھاگنا محال ہو گیا تو میں گھٹنوں کے بل گھسٹا گھسٹا آگے بڑھتا گیا کچھ عرصے کے بعد جب گھٹنے بھی جواب دے گئے تو میں مو کے بل ریت پر لیٹ گیا اور اپنی تھوڑی اور پنجے ریت میں گھڑ گھڑ کر پیٹ کے بل آگے کی جانب رنگنے لگا اسی طرح رنگتے رنگتے اچانک ایک جا نماز نمہ چٹائی کا ایک کونہ میرے ہاتھ میں آ گیا وہ چٹائی ایک خجور کے درک کے نیچے بچھی ہوئی تھی اور حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر دوزانو تشریف فرما تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہلکی سی مسکرہت کے ساتھ میری جانب دیکھا اور ان اس وقت میری آنکھ کھل گئی وہ دن اور آج کا دن سینے میں درد کی یہ ٹیسے کبھی بن نہیں ہوئی ڈاکٹر صاحبان نے اسے انجائنا تشخیص کیا ہے لیکن علاج آج تک نہیں ہو سکا یہ خواب دیکھ کر میں کچھ دیر اپنے بستر پر گمسم بیٹھا رہا پھر مجھے بے اختیار رونا آ گیا رونے کی آواز سن کر ماں جی بھی جاگ اٹھیں وہ میری چار پائی پر آ کر بیٹھ گئی اور پیار سے بولی کیوں بچہ کوئی خواب دیکھا ہے جلدی جلدی میں نے انہیں اپنا خواب منوان سنا ڈالا سنتے ہی انہوں نے مجھے گلے لگا لیا اور خود بھی بے اختیار رونے لگی ہم دونوں یوں ہی چھپ جا بیٹھے روتے رہے معلوم نہیں یہ خوشی کے آنسو تھے یا شکرانے کے آنسو تھے یا ظرف سے زیادہ نعمت ادا ہونے پر چھلک جانے کے آنسو تھے اس کے علاوہ نماز کی ایک اور دل نواز صفت بھی میرے ذہن میں پوری درہا سم آ گئی دنیاوی حکمرانوں کے علاوہ چھوٹے چھوٹے رئیسوں نوابوں اور سرکاری افسروں تک رسائی حاصل کرنے کے لیے جو دور بھاگ منت خوش آمد سفارش اور دوسرے ہدکنڈے استعمال میں لائے جاتے ہیں ان کی فہرست طویل ہے لیکن رب العالمین اور احکم الحاکمین کے دربار میں حاضر ہونے کے لیے صرف باوضو ہونے کی شرط ہے اقلی طور پر تو میں نے نماز کی آسائش سہولت اور افادیت کو کشادہ دلی سے تسلیم کر لیا لیکن عملی طور پر بڑی حد تک محرومی کا شکار رہا لیکن ایک روز قرآن کریم کی تلاوت کے دوران صورت انیسہ کی آیت نمبر 142 نے اچانک میری آنکھیں کھول دی اس آیت کا ترجمہ یہ ہے اور جب نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو بہت ہی کاہلی سے کھڑے ہوتے ہیں صرف آدمیوں کو دکھلاتے ہیں قسل کا ریا کے ساتھ مشروط کرنے سے میرے ذہن نے یہ سہارا پایا کہ قسل سے مراد قسل اعتقادی ہے قسل تبعی نہیں یعنی تبعی قسل پر ملامت نہیں جس سے غالباً کوئی بھی مبرہ نہیں میں نے اپنی دل کو ٹٹولا تو اپنی کاہلی اور سستی میں نہ تو اعتقاد کی کمزوری پائے اور نہ ہی ریا اور نمائش کا دخل محسوس کیا اس کے علاوہ پارہ نمبر سترہ میں سورة الانبیاء کی آیت نمبر اکیس بھی میرے لئے خزر راہ ثابت ہوئی ان لوگوں سے ان کا حساب نزدیک آ پہنچا اور یہ غفلت میں ہیں آراز کیے ہوئے ہیں اس سے مجھے یہ تسلی ہوئی کہ غفلت مضمومہ وہ ہے جس میں جانبوج کر اعراض یعنی ٹالمٹول ہو خالی غفلت کی مضمت نہیں کیونکہ عادتاً اس سے کوئی خالی نہیں چنانچہ میں نے حمد کر کے اپنی تمام کاہلی کسل مندی اور غفلت کے باوجود کسی حد تک نماز ادا کرنے کی پابندی اختیار کر لی لیکن اس کے ساتھ ہی ایک اور رکاوٹ بھی راستے کا پتھر بن کر سامنے آ کھڑی ہوئی کبھی نماز میں دل لگتا ہے کبھی نہیں لگتا کبھی ذہن میں سکون ہوتا ہے کبھی انتشار کبھی وساوز کا حجوم ہوتا ہے کبھی پریشان خیالیاں حملہ آور ہوتی ہیں نماز کے دوران دل میں یکسوئی شاز و نادر ہی نصیب ہوتی تھی اس سے دل میں یہ کھٹک رہتی تھی کہ ایسی ناقص نماز کا کیا فائدہ جو صرف اٹھک بیٹھک پر مشتمل ہو رفتہ رفتہ ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ امارت کی تعمیر کے لیے ابتدا میں تو صرف بنیاد مضبوط کرنے کا احتمام کیا جاتا ہے اس کے خوشنما ہونے کے پیچھے نہیں پڑتے اسی طرح ناقل عمل کی مثال بھی کامل عمل کی بنیاد کے مترادف ہے بنیاد کی خوبصورتی اور بدصورتی پر نظر نہ کی جائے جو کچھ جس طرح بھی ہو سکے کرتا رہے جیسے نماز گو ناقص ہی ہو مگر ہو حدود میں وہ ہو جاتی ہے اسی پر عمل کرنے سے نماز کامل کا دروازہ بھی اپنے وقت پر کھلنا شروع ہو جاتا ہے نماز کے دوران وساوس اور پریشان خیالیوں کے بارے میں ان کے اختیاری اور غیر اختیاری ہونے کا فرق ضرور محسوس اور معلوم کرتے رہنا چاہیے جو وسوسے اور خیالات انسان اپنے دل میں خود لاتا ہے انہیں روکنا اس کے اپنے اختیار میں ہے اس اختیار کو استعمال کرنا اس کا اپنا فرض ہے اس اختیار کو استعمال ملانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنی توجہ نماز کے الفاظ کے معنی کی طرف پھیر دے یا اپنا دل خانہ کعبہ کی جانب مرکوز کر لے دل میں بیق وقت دو خیالات سمانے کی گنجائش نہیں ہوتی اس لئے جو ہی دل نماز کے معنی یا خانہ کعبہ کی جانب متوجہ ہوگا اسی وقت وسوسے کو وہاں سے دیس نکالا مل جائے گا اکیس میں پارے میں سورت الاحذاب کی آیت نمبر تین تیس میں ارشادِ الٰہی ہے اللہ تعالیٰ نے کسی کے سینے میں دو دل نہیں بنائے اس میں اس بات کی اصل ہے کہ دل ایک آن میں دو طرف متوجہ نہیں ہوتا اس کے برقص جو وسوس اور انتشارات غیر اختیاری طور پہ پیدا ہوں ان کی جانب نہ التفات کرے نہ توجہ دے بلکہ انہیں نظر انداز کر کے ایسے گزر جانے دے جیسے چھلنی سے پانی گزر جاتا ہے وسوسے سے قلب کو خالی کرنے کی طرف متوجہ ہونا یہ خود ایک وسوسہ بن جاتا ہے وسوسے کی طرف متوجہ ہونا تو اپنے قصد سے ہے گو دفع کا ہی قصد ہو مگر توجہ تو بقصد اور اختیاری ہوئی اسی لئے دلدل کی طرح اس میں اور زیادہ دھنسنے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے نماز کے دوران دل میں غیر اختیاری وساوس آنے کی وجہ سے مایوسی یا پریشانی کا شکار ہونے کی بلکل ضرورت نہیں دراصل انسان کا قلب تو ایک سپر ہائیوے ہے سپر ہائیوے کی مانند ہے اس پر بادشاہی سواریاں بھی گزرتی ہیں امیر کبیر بھی چلتے ہیں غریب اور فقیر بھی گزرتے ہیں خوبصورتوں اور بچ شکلوں کی بھی یہی گزرگاہ ہے نیکوکاروں پارساؤں اور دینداروں کے علاوہ کافروں مشرکوں مجرموں اور گناہکاروں کے لیے بھی یہی شہرعام ہے آفیت اسی میں ہے کہ اس شہرعہ پر جیسا ٹرافک بھی خود بخود آئے اسے خاموشی سے گزر جانے دیا جائے اگر اس ٹرافک کی طرف متوجہ ہو کر اسے بند کرنے یا اس کا رخ موڑنے کی کوشش کی گئی تو دل کی سڑک پر خود اپنا پہیہ جام ہونے کا شدید خطرہ ہے نماز کے عقاد کے علاوہ دوسرے عقاد میں بھی زندگی کا اصل راز یہ ہے کہ دنیا کو قلب سے نکالو گوہ ہاتھ میں بقدر ضرورت موجود رہے دنیا کا ہاتھ میں ہونا مذر نہیں دل میں سمانا مذر ہے قلب تو بس حق تالہ ہی کے رہنے کی جگہ ہے قلب کو صاف رکھنا چاہیے نامعلوم کس وقت نور حق اور رحمت الہی قلب پر جلوا کر ہو جائے سورة الانام کی آیت نمبر اک سو بیس میں ارشاد ہے اور تم ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ کو بھی چھوڑ دو اپنے ظاہر اور باطن کو شریعت کی رہ پر توازن اور اعتدال سے چلانے ہی سے عبدیت کا سفر تہہ ہوتا ہے اگر عبدیت میرسر ہو جائے تو ولایت اور تعدیت عبدالیت کتبیت غوثیت وغیرہ سب اس پر قربان ہیں ایک غلط فہمی یہ عام ہے کہ یہ تصوف کے مسائل ہیں دراصل یہ تصوف کے نہیں بلکہ شریعت کے مسائل ہیں دین کی اصلی شہرہ شریعت ہے تصوف کے سارے سلسلے چھوٹی چھوٹی پکٹنڈیاں ہیں جو اپنے اپنے طریق سے انجام کار شریعت کی شہرہ سے جا کر مل جاتی ہیں ابتدا میں میرا اپنا شمار بھی ان تن آسانوں میں تھا جو شریعت کے نظم و زب کی بندشوں سے بری طرح خبراتے تھے اس سمانے میں اردو عدب میں آزاد نسم کا اسلوب نیا نیا وارد ہوا تھا اپنی کوتہ اندیشی اور ہماقت سے کچھ عرصے تک میں اس خام خیالی میں مبتلا رہا کہ جس طرح کافیہ اور ردیف کے بغیر چھوٹے چھوٹے مصروں میں بہر وزن اور اروز کی ظاہری ناہمواریوں کے باوجود ایک نظم شاعری کے فن میں شامل سمجھی جاتی ہے اسی طرح فقط نماز اور روزہ نباہ کر شریعت کی باقی تمام بندشوں سے آزادی اختیار کر کے مجھے ایک اچھا مسلمان تسلیم کیے جانے کا حق بھی حاصل ہے خدا کا شکر ہے کہ ان دنوں ابھی نصری نظم کا چرچہ شروع نہ ہوا تھا ورنہ شاید میں نماز اور روزہ کی شرط بھی اڑا دیتا لیکن ایک بار پھر میری خوش قسمتی آڑے آئی اتفاق سے حضرت شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ کی تصنیف عوارف المعارف کہیں سے میرے ہاتھ آگئی میں نے اسے کئی بار پڑھا لیکن کچھ پلے نہ پڑا لیکن اتنا ضرور ہوا کہ میری سوچ کے ظلمت قدے میں ایک نیا روشندان کھل گیا اس کے بعد میں نے حضرت غوث العظم رحمت اللہ علیہ سے لے کر مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ تک درجنوں ایسی کتابیں کھنگال ڈالی جو ان بزرگان شریعت و طریقت کی اپنی تصانیف تھی یا دوسروں نے ان کے حالات یا ملفوزات یا تعلیمات قلم بند کر رکھی تھی اس علمی زخیرے نے مجھے طریقت کے چاروں بڑے سلسلوں اور ان کے علاوہ کئی چھوٹے چھوٹے زمنی سلسلوں کے بارے میں کافی آگاہی بخشی لیکن ساتھ ہی ایک الجن بھی میرے دل میں پیدا ہو گئی یہ الجن تلاش مرشد یا تلاش شیخ کے بارے میں تھی طریقت کے ان سلسلوں میں ایک بات مشترک تھی وہ یہ کہ اس راستے پر قدم اٹھانے سے پہلے کسی مرشد کو اپنا رہنما بنانا لازمی ہے مجھے یقین تھا کہ میرے آس پاس اور اردگرد بہت سے ایسے بزرگان دین اور پیرے طریقت موجود ہوں گے جنہیں میرا مرشد بننے کا حق حاصل تھا لیکن مرید کے طور پر اپنے شیخ کے سامنے بلا سوال جواب مکمل ذہنی اطاعت قبول کرنے کی جو شرط لازم تھی اسے نبھانا میرے بس کا روکنا تھا اس لئے میں نے تلاش شیخ کے لئے کوئی خاص کوشش نہ کی بلکہ اپنی نگاہ سلسلہ اویسیہ پر رکھی جس کے بارے میں بہت سے بزرگان سلف کی تصنیوات میں چھوٹے چھوٹے اشارے ملتے تھے لیکن یہ کہیں درچنا تھا کہ اس سلسلے میں قدم رکھنے کے لئے کون سا دروازہ کھٹ کھٹ آیا جاتا ہے اور نہ یہ معلوم تھا کہ اس میں داخل ہونے کے کیا کیا قواعد و زوابط اور آداب ہیں لیکن ایک بار پھر یوں ہی بیٹھے بیٹھے خوش قسمتی کی لٹری میرے نام نکل آئی ایک بار میں کسی دور دراز علاقے میں گیا ہوا تھا وہاں پر ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک بوسی داسی مسجد تھی میں جمعہ کی نماز پڑھنے اس مسجد میں گیا تو ایک نیم خاندہ سے مولوی صاحب اردو میں بہت طویل خطبہ دے رہے تھے ان کا خطبہ گزرے ہوئے زمانوں کی عجیب و غریب داستانوں سے اٹارڈ بھرا ہوا تھا کسی کہانی پر ہنسنے کو جی چاہتا تھا کسی پر حیرت ہوتی تھی لیکن انہوں نے ایک داستان کچھ ایسے انداز سے سنائی کہ تھوڑی سی رقت تاری کر کے وہ سیدھی میرے دل میں اتر گئی یہ قصہ ایک باپ اور بیٹی کی باہمی محبت و احترام کا تھا باپ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اور بیٹی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی مولوی صاحب بتا رہے تھے کہ حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی کوئی ترخواست یا فرمائش منظور نہ فرماتے تھے تو بڑے بڑے برگزیدہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ بی بی فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کی منت کرتے تھے کہ وہ ان کی درخواست حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے جائیں اور اسے منظور کروالائیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں بیٹی کا اتنا پیار اور احترام تھا کہ اکثروقات جب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ایسی کوئی درخواست یا فرمایش لے کر حاضر خدمت ہوتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش دلی سے اسے منظور فرما لیتے تھے اس کہانی کو قبول کرنے کے لیے میرا دل بے اختیار آمادہ ہو گیا جمعہ کی نماز کے بعد کچھ نفل میں نے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روح مبارک کو احسال سواب کی نیت سے پڑھے پھر میں نے پوری یکسوی سے گڑ گڑا گڑ گڑا کر یہ دعا مانگی یا اللہ میں نہیں جانتا کہ یہ داستان صحیح ہے یا غلط لیکن میرا دل گواہی دیتا ہے کہ تیرے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں اپنی بیٹی خاتون جنت کے لیے اس سے بھی زیادہ محبت اور عزت کا جذبہ موجزن ہوگا اس لیے میں اللہ تعالی سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روحِ طیبہ کو اجازت مرحمت فرمائے کہ وہ میری ایک درخواست اپنے والدِ گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں پیش کر کے منظور کروالیں درخواست یہ ہے کہ میں اللہ کی راہ کا متلاشی ہوں سیدھے سادھے مروجہ راستوں پہ چلنے کی سکت نہیں رکھتا اگر سلسلہِ اویسیہ واقعی افثانہ نہیں بلکہ حقیقت ہے تو اللہ کی اجازت سے مجھے اس سلسلے سے استفادہ کرنے کی ترقیب اور توفیق عطا فرمائی جائے اس بات کا میں نے اپنے گھر میں یا باہر کسی سے ذکر تک نہیں کیا چھ سات ہفتے گزر گئے اور میں اس واقعے کو بھول بھال گیا پھر اچانک سمندر پار کی میری ایک جرمن بھابی کا ایک عجیب خط موصول ہوا وہ مشرف بے اسلام ہو چکی تھی اور نہائید آلہ درجے کی پابندے سو مسلات خاتون تھی انہوں نے لکھا تھا اگلی رات مصلابا قدرت اللہ شہاب that I have submitted his request to my exalted father who has very kindly accepted it اگلی رات میں نے خوش قسمتی سے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا انہوں نے میرے ساتھ نہائیت توازو اور شفقت سے باتیں کی اور فرمایا کہ اپنے دیور قدرت اللہ شہاب کو بتا دو کہ میں نے اس کی درخواست اپنے برگزیدہ والد گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں پیش کر دی تھی انہوں نے ازراح نوازش اسے منظور فرما لیا ہے یہ خط پڑتے ہی میرے ہوش و حواس پر خوشی اور حیرت کی دیوانگی ستاری ہو گئی مجھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ میرے قدم زمین پر نہیں پڑ رہے بلکہ ہوا میں چل رہے ہیں یہ تصور کہ اس برگزیدہ محفل میں ان باپ بیٹی کے درمیان میرا ذکر ہوا میرے روئے روئے پر ایک تیز و تن نشے کی طرح چھا جاتا تھا کیسا عظیم باپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کیسی عظیم بیٹی بی بی فاطمہ تزہرہ دو تین دن میں اپنے کمرے میں بند ہو کر دیوانوں کی طرح اس مصرے کی مجسم صورت بیٹھا رہا مجھ سے بہتر ذکر میرا ہے کہ اس محفل میں ہے اس کے بعد کچھ عرصے تک مجھے خواب میں ترہا ترہا کی بزرگ صورت ہستیاں نظر آتی رہی جن کو نہ تو میں پہچانتا تھا نہ ان کی باتیں سمجھ میں آتی تھی اور نہ ہی ان کے ساتھ میرا دل بھیگتا تھا پھر ایک خواب میں مجھے ایک نہائیت دل نواز اور صاحب جمال بزرگ نظر آئے جو احرام پہنے ایک عجیب سرور اور مستی کے عالم میں خانہ کعبہ کا تواف کر رہے تھے میرا دل بے اختیار ان کے قدموں میں بچ گیا وہ بھی مسکراتے ہوئے میری جانب آئے اور مطاف سے باہر حتیم کی جانب ایک جگہ مجھے اپنے پاس بٹھا لیا اور بولے میرا نام قطب الدین بختیار کاکی ہے تم اس راہ کے آدمی تو نہیں ہو لیکن جس دربارے گوھر بار سے تمہیں منظوری حاصل ہوئی ہے اس کے سامنے ہم سب کا سر تسلیم خم ہے قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ صاحب نے ایک پیالہ ہمارے درمیان رکھا جس میں کھانے یا پینے کی کوئی چیز پڑی تھی انہوں نے اچانک فرمایا تم یہ زندگی چاہتے ہو یا وہ زندگی خواب میں بھی میرے دل کا چور انگڑائی لے کر بیدار ہو گیا اور اس نے مجھے گمراہ کیا کہ غالباً اس سوال میں فوری طور پر موت قبول کرنے کی دعوت ہے یعنی دنیاوی زندگی چاہتے ہو یا آخرت کی زندگی مجھے ابھی زندہ رہنے کا لالج تھا اس لئے میں اپنے دل کے چور کی پیدا کی ہوئی بدکمانی کا شکار ہو گیا حضرت کچھ یہ زندگی چاہتا ہوں کچھ وہ میرا یہ کہنا تھا کہ میرے بائیں پہلو کی جانب سے ایک کالے رنگ کا کتہ سا جھپٹا ہوایا اور آتے ہی سامنے پڑے ہوئے پیالے میں موں ڈال دیا کتب صاحب مسکرائے اور بولے افسوس یہ مفت کی نعمت تمہارے مقدر میں نہیں تمہارا نفس تم پر پوری طرح غالب ہے اس لئے مجاہدہ کرنا ہوگا اس کے بعد کئی ماہ تک نہ تو کوئی خواب آیا اور نہ ہی کسی قسم کا واقعہ رونما ہوا یہ تمام عرصہ میرے لئے ایک طرح سے عالم نزا کا سا زمانہ تھا ایک بار میں نے ڈوب کر خودکشی کا منصوبہ بھی بنا لیا نہر میں چھلانگ لگانے کے لئے پول کی منڈہر پر جا بیٹھا غالباً جذبہ جھوٹا تھا اس لئے بیٹھے کا بیٹھا ہی رہ گیا اور چند گھنٹے بعد زندہ سلامت کھر واپس آ گیا اس کے بعد اچانک نو جون کا مبارک دن تلو ہوا یہ دن میری زندگی کے دو یا تین اہم ترین ایام میں سے ہے اس روز مجھے اچانک نائن ٹی کا پہلا خط موصول ہوا میں اسے فقط اسی کورڈ نام سے جانتا ہوں میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا اور نہ ہی مجھے یہ معلوم ہے کہ وہ کون ہے کیا ہے اور کہاں ہے ہماری خطوں کتابت بزریہ ڈاک فقط ایک بار ہوئی ہے صرف اس کا پہلا خط بزریہ ڈاک آیا تھا لفافے پر ڈاک خانے کی جو مہر لگی ہوئی تھی وہ یوں تھی جون نائن جمہو مارکٹ نائن تھرٹی اے ایم ڈاکیا اسی روز دن کے ساڑھے بارہ بجے یہ خط ڈیلیور کر گیا تھا شہر کے پوسٹل نظام میں ایسا ممکن ہی نہ تھا کہ صبح ساڑھے نو بجے کا پوسٹ کیا ہوا خط اسی روز دو پہل کے ساڑھے بارہ بجے مل بھی جائے تیرا صفحات پر مشتمل اس خط میں میرے ظاہر اور باطن کی ایسی ایسی باریک ترین خامیاں کو تائیوں خرابیوں اور کمزوریوں کو اس قدر تفصیل اور وضاحت سے بیان کیا گیا تھا جن میں سے بعضوں کا علم مجھے اور صرف میرے خدا کے علاوہ اور کسی کو نہ تھا اور بعض کا مجھے خود بھی پورا علم نہ تھا یہ خط اس درز کی فسیح و بلغ اور دقیق انگریزی زبان میں لکھا ہوا تھا کہ اسے سمجھنے کے لیے مجھے بار بار دیکشنری کا سہارہ لینا پڑتا تھا نصف خط اس تجزیے پر مشتمل تھا اور باقی کا نصف احکامات ہدایات اور مستقبل کے لائحے عمل سے پر تھا آخر میں لکھنے والے کے نام کی جگہ فقط یہ درج تھا نائنٹیئرز یانگ فقیر یعنی ایک نوے سالہ جوان فقیر اس خط میں ایک حکم یہ تھا کہ چند سوالات جو اس میں اٹھائے گئے تھے ان کا مکمل جواب انگریزی میں لکھ کر اسے اپنی کتابوں والی علماری کے کسی خانے میں رکھ دوں میں نے فوراں تعمیل حکم کر دی چند لمحوں کے بعد علماری کے پٹ کھولے تو میرا لکھا ہوا خط وہاں سے قائب تھا اس خط کا جو جواب آیا وہ اسی شب میرے تکیہ کے نیچے پڑا ہوا ملا جس کے آخر میں ایک نوے سالہ جوان فقیر کی جگہ فقط ایک لفظ نائنٹی درج تھا اس حیرتناک واقعے سے میرے تن بدن پر شدید حیبت اور گھبراہت تاری ہو گئی اس کے بعد کموبیش پچیس ورس تک ہمارے درمیان اس عجیب و غریب خط و کتابت کا سلسلہ قریباً قریباً روزانہ چاری رہا بعض وقت ہمارے درمیان خطوط کی آمد و رفت دن اور رات کی دوران دو دو تین تین یا چار چار بار تک پہنچ جاتی تھی حبیب ہمارا پوسٹ آفیس تھا ہمارا لیٹر باکس کبھی علماری ہوتی کبھی اپنی جیب کبھی کوئی کتاب یا کاپی یا کبھی یوں ہی سرے راہ چلتے چلتے نائنٹی کے تحریر کردہ خطوط ہوا کی دوش پر سوار پھول کی پتیوں کی درہا سر پر آ لگتے تھے حکم تھا کہ اس کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہر تحریر کو جلد از جلد تلف کر دیا جائے البتہ اتنی اجازت ضرور تھی کہ اس کے احکامات اور اس کی ہدایات کو اپنے طور پر اپنے الفاظ میں اس طور پر بے شک محفوظ کر لوں کہ اگر یہ کاغذات کسی اور کے ہاتھ لگ جائیں تو یہ سب محض پراغندہ خیالی اور بیمانی ردب و یابست نظر آئیں فقط ایک پار چھوڑ کر میں اس حکم کو بھی پوری پوری پابندی سے بجالاتا رہا ایک روز میرے دل میں لالچ آیا کہ میں اپنے گمنام اور نادیدہ خزر راہ کا کم از کم ایک تستخط نائنٹی اس کے کسی کاغذ سے خط سے پھاڑ کر نشانی اور برکت کے طور پر اپنے پاس محفوظ کر لوں یہ خیال آنا تھا کہ سزا کا تازیانہ فوراں نازل ہو گیا رات کا وقت تھا بجلی کے بلک کردگرد چند پروانے منجلا رہے تھے دیکھتے ہی دیکھتے وہاں پر ایک کاغذ منجلانے لگا اور آہست آہستہ بلکھاتا ہوا نیچے میری گود میں آگرہ اس میں تحریر تھا کہ حکم ادولی کا یہ منصوبہ فوری سزا کا مستحق ہے سزا یہ تجویز ہوئی کہ بتیاں چند لمحوں کے بعد اپنے آپ گل ہو جائیں گی اور میرے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں نصف کھنٹے تک ایک ایک زندہ سام سے باندھ کر رکھے جائیں گے اس خوفناک سزا کا فیصلہ سن کر میں بے اختیار رو پڑا میں نے جلدی جلدی اپنے ارادے سے توبہ کی دل کی گہرائیوں سے معافی مانگی اور غالب کا یہ شیر انگریزی ترجمے کے ساتھ لکھ کر علماری میں رکھ دیا حد چاہیے سزا میں عقوبت کے واس دے آخر گناہکار ہوں کافر نہیں ہوں میں دیکھتے ہی دیکھتے بجلی کے بلب کی جانب سے نائنٹی کا جواب لہراتا ہوا میرے ہاتھ میں آیا جس میں تحریر تھا ہاں بس دو زندہ سامپوں کے تصور سے ٹر گئے بزدل ہو چلو ماف کیا لیکن یہ بات ہرگز نہ بھولو کہ قبر میں دیگر حشرات الارض کے علاوہ زندہ سامپ بھی موجود ہوں گے وہاں پر نہ توبہ کرنے کا وقت ہوگا اور نہ ہی توبہ قبول ہوگی او غافل بندے تجھے کیا معلوم کہ دن رات تمہارے بدن اور باطن کے ساتھ کتنے خوفناک اجدہے صبحانے نکال نکال کر لپٹے رہتے ہیں اور وقت آنے پر زیر زمین کتنے اجدہے بے تابی سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں کاش کہ تم لوگ چانتے نائنٹی ایک روز میں نے اپنے رہنما سے دریافت کیا آپ کون ہیں کہاں ہیں کیا کرتے ہیں اور روحانیت کے کس مقام پر فائز ہیں جواب ملا پہلے دین سوال فضول ہیں ان کا جواب تمہیں کبھی نہیں ملے گا باقی رہی روحانیت کے مقام کی بات اس طویل راستے پر کہیں کہیں گھاٹیاں اور کہیں کہیں سنگیں میل آتے ہیں اور گزر جاتے ہیں منزل یا مقام کا کسی کو علم نہیں اس سڑک پر سب راہی ہیں کوئی آگے کوئی پیچھے منزل صرف ایک بشر کو ملی ہے جس کے بعد اور کوئی مقام نہیں اس بشر کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تم اس کا نام رچتے تو بہت ہو لیکن کیا کبھی اس کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش بھی کی ہے اگر ایسا کرتے تو آج ایک کچھی دیوار پر گوبر کے اپلے کی مانند چسپانہ ہوتے جس پر مکھیاں تک بھن بھنانا چھوڑ دیتی ہیں یہی میرا سلسلہ اویسیہ تھا جس کی رہنمائی میں اس قرآہگار نے راہ سلوک پر چند قدم ڈگمگانے کی سعادت حاصل کی اس کوشش ناتمام کو بھی میں اپنی زندگی کا ایک اساسہ ہی شمار کرتا ہوں اس نے میرے بہت سے بل نکال دیے اور چند پیچ در پیچ تجربات سے گزر کر زندگی کا رخ کسی قدر بدل گیا البتہ یہ حسرت ضرور باقی ہے کہ میں اس عظیم نعمت کا حق کبھی ادان نہیں کر پایا زندگی کے اس طرح کے باطنی تجربات اور مشاہدات کو بیان کرنے کی سکت مجھ میں نہیں البتہ مختصر طور پر ان کا تھوڑا سا ذکر کرتا ہوں خاص طور پر یہ بات مجھ پر بلکل صاف اور واضح ہو گئی کہ سلوک یا تصبف میں کسی قسم کا کوئی راز یا اسرار پوشیدہ نہیں اذکار اشغال اور مراقبات وغیرہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں بلکہ عام طور پر جانے پہچانے معمولات ہیں جو ہر سلسلے میں اپنے اپنے طریق پر اظہر من الشمس ہیں البتہ اذکار اشغال اور مراقبات کے دوران سالک پر جو کیفیات اور مشاہدات اپنی اپنی استعداد کے مطابق وارد ہوتے ہیں ان کا ذکر کرنا بیمانی اور فضول ہے اس لیے ان کا ذکر عام طور پر ممنوع قرار دیا جاتا ہے شریعت کی طرف مائل کرنے کے لیے طریقت کا کنڈرگارڈن سکول لذت و سرور کے علاوہ بعض انتہائی خوشکوار اور پرلدف انکشافات سے مالا مال ہوتا ہے سالکوں کی ایک بڑی تعداد اس لذت و سرور کی مستی میں محف ہو کر یہی کی ہو رہتی ہے اور اپنے اصلی مقصد یعنی شریعت کے جانب قدم بڑھانے کی بجائے جمود کا شکار ہو کر اپنی منزل کھوٹی کر بیٹھتی ہے جو لوگ اس راہ میں پرکشش اور پرفریب گڑھوں میں موکبل گرنے سے بچ جائیں ان کا انام یہی ہوتا ہے کہ چلتے چلتے انجامکار ان کے قدم شریعت کی شہرہ پر کامزن ہو جاتے ہیں سلوک اور تصوف کا اس کے علاوہ اور کوئی مقصد ہے نہ مفہوم راہ سلوک میں ذکر کا درجہ سر فہرست ہے ذکر کی کوئی حد نہیں نماز روزہ زکاة حج سب کی حد ہے لیکن ذکر لا محدود ہے اللہ کے ذکر میں ایک عجیب دوانائی لطیف نشات اور امیق سکون ہے عام طور پر ذکر کی چار قسمیں ہیں جنہیں آسانی سے آسمائی جا سکتا ہے اول ناسوتی جیسے لا الہ اللہ دوسرے ملکوتی جیسے اللہ تیسرے جبروتی جیسے اللہ چوتھے لاہوتی جیسے ہو زبان زبان کی ذکر کو ناسوتی دل کے ذکر کو ملکوتی روح کے ذکر کو جبروتی اور سارے وجود کے اجتماعی ذکر کو لاہوتی کہتے ہیں ذکر کی ان چار قسموں میں بھی ایک ایک قسم کے کئی کئی طریقے ہیں جن طریقوں کی تھوڑی بہت مشک مجھے نصیب ہوئی ان میں سے چندے کے نام یہ ہے اسم ذات یعنی اللہ اللہ کا ذکر یک ذربی دو ذربی سہ ذربی اور چہار ذربی اگر اس ذکر کو ہر ذرب میں اس تصور کے ساتھ کیا جائے کہ جیدر مو پھیرو ادھر ہی خدا ہے تو اس ذقراق اور مہویت کی کیفیت پیدا ہو کر ہر کی کامل تصدیق ہو جاتی ہے کہ دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں جو خدا کی حمد کی تصویح نہ کرتی ہو حضرت تاود علیہ السلام کا یہ موجزہ تھا کہ جب وہ خود ذکر کرتے تھے تو پہاڑ اور تیور بھی ان کا ساتھ دیتے تھے اس میں ذات کا دوسرا ذکر پاس انفاس ہے سانس باہر کرتے وقت لفظ اللہ کو سانس ملائے اور سانس کو لیتے وقت ہو کو اندر لائے اور تصور کرے کہ ظاہر و باطن میں ہر جگہ اللہ ہی کا ظہور ہے اس ذکر کی اس قدر غیر معمولی کسرت کرے کہ سانس ہما وقت ذکر کی عادی ہو جائے الہیہ کا مہور بن جاتا ہے نفی و اثبات لا الہ اللہ کو پاس انفاس میں رچانا ایک خوشکوار عمل ہے سانس لیتے وقت صرف سانس سے اللہ کہے اور سانس بہار آتے وقت لا الہ کہے مو بالکل بند رکھے اور زبان کو ادنا حرکت بھی نہ دے اور اس قدر پابندی اور استقلال سے کام لے کہ سانس خود بخود بلا ارادہ ذکر کرنے لگے اسی طرح حب سے نفی و اثبات اور ذکر اسم ذات کے بھی کئی طریقے ہیں ان اذکار کے ساتھ کئی طرح کے اشخال بھی بابستہ ہیں مثلا شغل سلطانہ نصیرہ شغل سلطانہ محمودہ شغل سلطان الازکار شغل سرمدی وغیرہ ہر ذکر اور شغل میں لطف و انبسات کا اپنا اپنا رنگ ہے لیکن شغل سرمدی نے خاص طور پر مجھے اپنے نشات کی گرفت میں تبوچ لیا اگر خدا کی مدد شامل حال نہ ہوتی تو ممکن تھا کہ میں اسی شغل کی سرمستی وغیرہ خودی میں منہمک ہو کر ساری زندگی اسی میں ضائع کر دیتا اس شغل کی خصوصیت یہ ہے کہ شروع میں دماغ پر پہاڑی جھرنے کی طرح پانی گرنے کی آواز آنے لگی پھر رفتہ رفتہ اس نے سمندر کی لہروں کے ایک بلند آہنگ اور مستانہ سازینے کا روپ دھال لیا بجلی کی لہر کی طرح اس سازینے کی آواز تمام بدن میں سرائط کر گمبت کی طرح گونج لگی جیسے اسطلاح صوفیہ میں سوت حسن و حمص کہتے ہیں اس آواز سے کبھی الہام کی شوائیں پھوٹنے لگتی ہیں کبھی اس میں عجیب و غریب عارفانہ علوم و رموز منکشف ہوتے ہیں کبھی بجلی کسی کڑک گرج اور کوند ظاہر ہوتی ہے جس سے جسم کامپنے لگتا ہے اور بے خودی اور مہویت کی کیفیت تاریخ ہو جاتی ہے کبھی چاند سورج اور بجلی کی طرح روشنی کا سیلاب امڑاتا ہے جسے سالک غلطی سے نور حق کی تجلی سبج بیٹھتا ہے لیکن یہ نور ذات کی تجلی نہیں ہوتی بلکہ راہ سلوک پر ایک دل فریب اور خوش نمار رکاوٹ ہوتی ہے جو شخص یہاں پر آ کر اٹک گیا وہ یقینا منزل شریعت کی راہ سے پھٹک گیا ذکر اور شکل کے بعد مراقبے کی باری آتی ہے مراقبہ کی اسطلاح رقیب کے لفظ سے نکلی ہے جسے نگہبان اور محافظ کہتے ہیں مراقبہ بھی دل کو غیر اللہ کی یاد سے محفوظ رکھنے کا ذریعہ ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس آیت یا کلمہ کا مراقبہ منصور ہو اس کو بار بار زبان سے دہرائے اور دل کو دوسرے تمام خیالات سے خالی کر کے اس کے معنی میں اس قدر منہمک ہو جائے کہ دنیا و مافیہ سے بھی حد تلوسہ بے خبر ہو جائے بلکہ یہاں تک کہ اپنا بھی خیال دل سے نکل جائے زمین و آسمان درہم برہم ہو کر غائب ہو جائیں ہی ہے وہ یہ ہیں نمبر ایک اللہ نور السماوات وال ارض مراقبہ نور اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے نمبر دو مراقبہ ردیت کیا وہ نہیں جانتا کہ خدا دیکھتا ہے نمبر تین وَهُوَا مَعْكُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ مراقبہ مئیت جہاں کہیں تم ہو خدا تمہارے ساتھ ہے نمبر چار وَنَحْنُ اَقْرَبُوا إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ وَرِيد مراقبہ اَقْرَبِيَت اور ہم انسان کے اس قدر قریب ہیں کہ اس کی رگِ گردن سے بھی زیادہ نمبر پانچ وَهُوَا بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيط مراقبہ قدرت خدا ہر چیز کو آہاتہ کیے ہوئے ہیں نمبر چھے وَهُوَا اَلَا كُلِّ شَيْءٍ قَدِير مراقبہ قدرت خدا ہر چیز پر قادر ہے نمبر ساتھ وَكَفَا بِاللَّهِ وَلِيَّنْ وَكَفَا بِاللَّهِ نَسِيرًا مراقبہ رفاقت وَهُمَائِت اور اللہ تعالیٰ کافی رفیق ہے اور اللہ تعالیٰ کافی حامی ہے نمبر آٹھ وَرَبُّكَ الْغَنِيُزُ الرَّحْمَت مراقبہ غِنَا اور آپ کا رب بلکل غنی ہے رحمت والا باز عوام بلکہ خواست تک اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ اللہ تعالیٰ محض غنی ہیں اور شاید بندوں کی مسلحت کی پرواہ نہیں فرماتے یہاں ذر رحمت کی موجودگی سے اس غلط فہمی کا ازالہ ہو جاتا ہے نمبر نو وَسِعَا رَبُّنَا كُلَّ شَيْئِنْ عِلْمَا مراقبہ علمیت میرا پروردگار ہر چیز کو اپنے علم میں گھیرے ہوئے ہیں نمبر دس وَقَفَا بِاللَّهِ عَلِيمَةِ مراقبہ علمیت اور اللہ تعالیٰ کافی جاننے والا ہے نمبر کیارہ وَقَفَا بِاللَّهِ وَكِيلَةِ مراقبہِ مراقبہِ تَوَقْلِ اور اللہ تعالیٰ کافی کارساز ہے نمبر پارہ کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِمْ وَيَبْقَوَجْهُ رَبِّكَ مراقبہِ فَنَا دنیا میں جو کوئی ہے وہ ضرور فنا ہوگا اور بزرگی اور بڑائی والا خدا باقی رہے گا مراقبہِ فنا میں فنا کے بھی پانچ درجے ہیں پہلا درجہ یہ ہے کہ ذکر جسمی کے غلبے کی وجہ سے نفسِ لواما کے برے اخلاق انعصافِ حمیدہ میں فنا ہو جاتے ہیں جن کا شرعہ نے حکم دیا ہے دوسرے درجہ میں ذکر فکری کے غلبے سے نفسِ لواما کی تمام امکانی خواہشیں احکامِ شرعہ کی پابندی میں فنا ہو جاتی ہیں تیسرا درجہ ذکرِ قلبی کا غلبہ ہے جس کی وجہ سے تمام موجودات کے اعصاف اور افعال اللہ یعنی موجودِ مطلق کے اعصاف اور افعال میں فنا ہو کر نفسِ مطمئنہ کو جنم دیتے ہیں اس کے بعد مشاہدہ معاینہ اور فنال فنا کے درجہ تھے جن کے بارے میں مجھے زیادہ سمجھ نہیں ان مراقبوں میں مراقبہِ موت کا رنگ سب سے الگ ہے اس مراقبے کی اصل یہ آیت ہے کُلُّ نَفْسِنْ زَائِقَةُ الْمَوْتِ ہر جان کو موت کا زائقہ چکھنا ہے اس مراقبے میں پوری دھون دھیان اور لگن کے ساتھ اپنے سارے وجود کو مکمل طور پر موت کی آغوش میں اس طرح تصور کرنا ہے جو قیفیت کے اصلی موت کی وقت وقو پذیر ہوگی شروع شروع میں مجھے اس تصور سے بہت وحشت ہوتی تھی اور موت کے خوف سے میرے روئے روئے پر کب کبھی تاری ہو کر ڈر کے مارے گھگھی بن جایا کرتی تھی لیکن میرے رہنماد کی مشفقانہ ڈان ٹپٹ نے مجھے مسلسل اس مراقبے میں جوتے رکھا پہلی تھوڑا سا خوف و حراس کم ہوا پھر کسی قدر سکون میں سبات آیا رفتہ رفتہ موت کے ساتھ محبت تو پیدا نہ ہو سکی البتہ اس کا خوف بڑی حد تک جاتا رہا کبھی کبھار وارداتِ عجیبہ اور کیفیاتِ غریبہ بھی محسوس ہو جاتی تھی یہ طرفہ تماشا ہے کہ موت کے خوف کی جگہ اگر اس کے ساتھ کسی قدر لگاؤ اور تعلق پیدا ہو جائے تو زندہ رہنے کا عمل بڑا سبک اور سہل ہو جاتا ہے ایک رات میں اپنے بستر پر لیٹا ہوا مراقبہ موت کی مشک کر رہا تھا اچانک مجھے محسوس ہوا کہ میرا جسم فوم کے گدے اور چارپائی کی ٹھوس لگڑی سے گزر کر نیچے فرش کے ساتھ جا لگا ہے میں نے گھبرا کر اٹھ کر دیکھا تو چارپائی پر میرا اپنا وجود بھی بدستور لیٹا ہوا تھا بات میں معلوم ہوا کہ چارپائی کے اوپر جسم انسری تھا اور پلنگ کی تہ سے گزر کر نیچے جانے والا جسم مثالی یعنی ایسٹرل پوڈی تھا یہ بھی خطرے کی گھٹی تھی کیونکہ اگر انسان اسی مشک میں ضرورت سے زیادہ مہارت حاصل کر لے تو ترہا ترہا کی شعبدہ بازی اختیار کر کے دنیا داری کی دکان کھول سکتا ہے چنانچہ مجھے دھکا دے کر یہاں سے بھی نکال دیا گیا موت کا خوف اگر آساب پر تاری رہے تو انسانی کردار میں بے حد کمزوری آ جاتی ہے اس کے علاوہ توحید افالی توحید صفاتی اور توحید ذاتی کے مراقبات بھی ہیں جن کی تفصیل پہ جیدہ ہے اور میری سمجھ سے باہر مراقبوں کا دور بھی بڑا دل فریب اور پرکشش ہوتا ہے اس میں بیمار کی شفا ارواح اور ملائکہ کے کشف کشف القبور حاجت پراری ماضی حال اور کسی قدر مستقبل کے حالات سے باخبری وغیرہ کے ایسے ایسے تصرفات اور تجربات سے شناسائی ہوتی ہے کہ بہت سے بدقسمت لوگ یہی پر اپنا ڈیرہ بزا کر بیٹھ جاتے ہیں مجھے حکم دیا گیا کہ تم ان اجائبات پر صرف ایک سرسری سی نظر ڈال کر اپنی آنکھوں پر پٹی باندھو اور جلد جلد اس خطرناک گھاٹی سے گزر جاؤ خدا خدا کر کے یہاں سے گزرا تو آگے لطائف ستہ کی منزل آئی انسان کے جسم میں انوار اور برکتوں والی چھے جگہ ہیں جنہیں لطائف کہا جاتا ہے اول لطیفہ قلبی دوسرے لطیفہ روحی تیسرے لطیفہ نفس چوتھے لطیفہ سرری پانچویں لطیفہ خفی چھتے لطیفہ اخفی لطائف کو جاری کرنا بڑی کٹھن لیکن دلکش مشک ہے سب سے پہلے ایک ایک لطیفہ کو باری باری اس میں ذات اللہ کے ذکر میں اس قدر مہو کر دیا جائے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر حالت میں وہ ہما وقت اسی ذکر میں مشکول رہے اور لمحہ بھر کے لیے بھی اس سے غافل نہ ہو جب چھے کے چھے لطائف بلا تکلف اسی طرح جاری ہو جائیں تو پھر اس میں ذات اللہ کے سائے میں اس میں صفات کے ہزاروں رنگ اور ہزاروں اجائبات مشاہدہ کرنے کا موقع نصیب ہوتا ہے اسے سیر الاسما کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ایک ایک صفت اس قدر بے پایا اور بے گراہیں کہ اس کے ننانوے صفاتی ناموں کا اہاتہ کرنا قطعی طور پر ناممکن ہے سوائے شب مہراج کے جو صرف خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصے میں آئی طریقت میں ذکر شغل مراقبہ لطائف کا جاری ہونا اور سیر الاسما وغیرہ سب محمود عمال ہیں لیکن وہ بزارت خود عبادت کے طور پر مقصود نہیں ہیں ذکر کے انوار شغل کی رنگینیاں مراقبے کی بوکلمونیاں لطائف کی پھل جھڑیاں اور سیر الاسما کے اجائبات و تجلیات سے گزر کر جب انسان شریعت کی سیدھی سادہ اور خوشک راہ پر گامزن ہوتا ہے تو یہی اس کی نیت کا پھل اور سب سے بڑا انعام ہے اس سیدھی سادہ اور خوشک راہ پر ہزاروں تجلیات اور رنگینیاں قربان ہیں اس راہ پر قدم رکھنے کے بعد انسان گزرے ہوئے انوار و تجلیات تو اجائبات کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا جس طرح بی اے یا ایم اے پاس کرنے کے بعد کوئی طالب علم اپنی پرائمری کلاس کی کتابوں کو دوبارہ ہاتھ تک نہیں لگاتا اپنے بارے میں مجھے افسوس ہے کہ میں کینڈرگارڈن کی پرائمری کلاس سے تھوڑا بہت کزرہ تو سہی اور شریعت کی راہ پر بھی کسی قدر گامزن بھی ہوا لیکن رفتار پڑی سوس رہی بار بار خیال آتا ہے کہ عمر طبعی کو پہنچ گیا ہوں لیکن گوہر مقصود ہاتھ نہیں آیا حضرت قدب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ اس راہ پر چلتے رہنا ہی بزاتے خود ایک گوہر مقصود ہے اس راہ کی کوئی انتہا نہیں اس راہ کی آخری منزل صدرت المنتحہ ہے جس کے قریب جنت الماوہ ہے وہاں تک رسائی صرف خیر البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوئی ہے باقی سارے امتی شہرائے شریعت کے مسافر ہیں جس پر ترہ ترہ کی منزلوں کے سنگے میل نصب ہیں سورة النساء کی آیت انہتر کے مطابق یہ منزلیں صدیقین شہدہ اور سوالحین کی ہیں انبیاء کا اپنا مقام الگ ہے سوالحین کے زمرے میں غوث کتب اخیار اعتاد عبدال اور اولیاء وغیرہ کا شمار ہے باطنی مقامات کے ان مراتب میں ولایت آمہ ہر مومن کو حاصل ہے پارہ بائیس میں سورہ فاتر کی آیت نمبر بتیس میں ارشاد ہے پھر یہ کتاب قرآن ہم نے ان لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچائی جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے پسند فرمایا پھر بعضے تو ان میں اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں اور بعضے ان میں متوسط درجے کے ہیں اور بعضے ان میں وہ ہیں جو خدا کی توفیق سے نیکیوں میں ترقی کیے جاتے ہیں یہ بڑا فضل ہے اس آیت میں ان مومنین کا ذکر ہے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے پسند فرماتے ہیں ایک تو وہ لوگ ہیں جو صاحب ایمان تو ہیں لیکن صاحب عمل نہیں بلکہ ایسے عمال کے مرتقب ہوتے ہیں جن سے وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں لیکن اس وجہ سے وہ اللہ کے پسندیدہ بندوں کی فہرس سے خارج نہیں ہو جاتے بلکہ اپنے ایمان کی وجہ سے اللہ کے پسندیدہ بندے ہی رہتے ہیں اسی لئے باور کیا جاتا ہے کہ ہر مومن کو ولایت آمہ حاصل ہے ان کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگوں میں وہ حضرات ہیں جو صاحب ایمان بھی ہیں اور صاحب عمل بھی وہ اپنی اپنی استعداد اور خدا کی عطا درجے تک ترقی کرتا ہے کوئی اس سے آگے کوئی اس سے بھی آگے ترقی کی کوئی انتہا نہیں دنیاوی استلاح میں یہ ایک طرح کے گریڈ ہیں ترقی پاکر کوئی عبدال کا گریڈ حاصل کرتا ہے کوئی اتار کا کوئی اخیار کا کوئی قطب کا کوئی خوز کا کوئی شہید کا اور کوئی صدیق کا انبیاء سے نیچے صدیقیت کا درجہ سب سے بلند ہے اسلام کی تاریخ میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے علاوہ صدیق کا لقب اور کسی کے لئے ثابت نہیں ولایت آمہ کے لوگوں کو جو ایمان تو رکھتے ہیں لیکن نیک آمال سے محروم ہیں اس درجہ بندی میں گریڈ ایک کی سب سے نچلی سطح پر شمار کرنا چاہیے یہی لوگ اگر نیک آمال مجاہدہ اور ریاضت کی توفیق پا کر اپنے گریڈ میں ترقی پاتے جائیں تو انہیں ولایتیں خاصا عطا ہوتی ہے دوسرے الفاظ میں وہ اولیاء کہلاتے ہیں جن کے تعداد کسی کو معلوم نہیں اور نہ ہی لازمی طور پر ایک دوسرے کے متعلق واقفیت رکھتے ہیں مومنین کی ولایت آمہ کے بارے میں ستائیس میں پارے میں سورد الحدید کی آیت ستانوے بھی قابل خور ہے جس میں ارشاد ہے اور جو لوگ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں ایسے ہی لوگ اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں ان کے لئے ان کا عجر اور ان کا نور ہوگا مومنین کو متلقا صدیق اور شہید فرمانے سے یہ ظاہر ہے کہ ان میں بھی مختلف مراتب اور درجات ہیں ادنا مرتبہ ہر مومن کو عام ہے جیسے ولایت آم ہر مومن کو حاصل ہے توفیق کسے کہتے ہیں اور یہ کس طرح حاصل ہوتی ہے یہ سوال کافی عرصے تک میرے ذہن میں پریشانی اور الجھاؤ کا باعث بنا رہا رفتہ رفتہ قرآن حکیم کی گیارہ مختلف آیات نے کچھ راستہ دکھا کر اس الجھن سے نجات دلائی وہ آیات یہ ہیں نمبر ایک پارہ چار میں سور آل امران کی آیت نمبر ایک سو ایک اور جو شخص اللہ تعالی کو مضبوط پکڑتا ہے تو ضرور راہ راست کی ہدایت کیا جاتا ہے اس میں اس بات کی گارنٹی ہے کہ جو شخص نیک نیتی اور یکسوی سے اللہ تعالی کی جانب رجوع ہو جائے تو یقینا اسے راہ راست پر ثابت قدمی سے کام زن رہنے کی توفق نصیب ہو جاتی ہے نمبر دو پارہ پانچ میں سورة النساء آیت نمبر ایک سو سنتیس بلا شبہ جو شخص مسلمان ہوئے پھر کافر ہو گئے پھر مسلمان ہوئے پھر کافر ہو گئے پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے اللہ تعالیٰ ایسوں کو ہر کس نہ بخشیں گے اور نہ ان کو رستہ دکھ لائیں گے اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر قلوس کے ساتھ ایمان لاکر اس پر قائم رہیں تب بھی مقبول نہیں بلکہ اس ایمان کی توفیق نہیں ہوتی اور ہدایت کا راستہ بند ہو جاتا ہے نمبر تین پارہ چھے میں سورة المائدہ کی آیت نمبر سولہ کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ایسے شخصوں کو جو کہ رضا حق کے طالب ہوں سلامتی کی راہیں بتلاتے ہیں اور ان کو اپنی توفیق کی تاریخیوں سے نکال کر نور کی طرف لے آتے ہیں اور ان کو راہ راست پر قائم رکھتے ہیں یہاں پر توفیق کا دارومدار اس بات پر ہے کہ انسان رضا الہی کا طالب ہو اگر اس کی نیت اور عمل رضا حق کے حصول کے لئے مقصوص ہوں تو اسے تاریخی سے نکل کر نور کی طرف آنے اور راہ راست پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا ہوتی ہے شہاب نام آپ سن رہے ہیں